اجے ماکن کا راستمند دورہ ہے ماکن سے فرسٹ انڈیا کے خاص باتشیت ماکن نے کیا اوٹ چناو میں جیت کا دعویٰ کہا تینوں جگہ جیت حاصل کرے گے کانگریس پچھلے چار دنوں سے پردیش کانگریس پرباری اجے ماکن راستمند اور سہڑا میں کمان سمالے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں پردیش پرباری اجے ماکن نے ان سے بات کرتے ہیں چار دنوں میں صرف چار دن آپ یہاں لگاتار کیمپ کیے ہوئے ہیں کس طرح کا ریسپونس دیکھ رہے ہیں اور دونوں جگہوں پر جا کر آئے ہیں سہڑا راستمند لگاتا دیکھیں دونوں جگہیں مکیتہ میں نے کانگریس کے کارکرتاؤں اور نیٹاؤں سے بات کری ہے جو لوگ علاقوں میں گھون رہے ہیں اور سبھی بہت آشوست ہیں اور آج میں واپس جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو ماحول ہے جو حالات ہیں ہم لوگ بہت اچھے ووٹوں سے ہم لوگ تینوں کی تینوں سیٹیں راجستان میں جیتے ہیں اپنے بوت لیول پر اپنے کارکرتاؤں کو مجبود کرنے کی کوشش کریے بڑی جن سواؤں کو اوائیڈ کرتے ہوئے چھوٹے لیول پر اپنے کارکرتاؤں کو جوڑا ان کا آپ کو ریسپونس بھی ملا ہوگا ان کے فیڈبیکس بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے جس کے آدھار پر کوئی نئی سٹیٹیجی پلان ہو دیکھیں جو فیڈبیک سٹیٹیجی کے متعلق ہے وہ تو ہم لوگ سارب جنک نہیں کر سکتے لیکن جنرلی ریسپونس سب جگہ کے اوپر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ووٹوں سے جیتے گئے کیونکہ راجستان میں کانگریس کی سرکار کے تطیلوں کا دجھان پڑھ رہا ہے کینڈیڈیٹس ہمارے تینوں جگہ پر بہت ہی اچھے ہیں کام کرنے والے ہیں اور لوگ جو ہیں کانگریس کی طرف کافی زیادہ اکرشت ہو رہے ہیں آپ نے ایک گوشنا پتر جاری کرنے کے لیے اعلان کیا تھا کیا تینوں بیدان سوا جو چناؤں ہے وہاں پر ہوگا یا پھر اسپیسیفکلی راجستان کے لیے یہ پلان راجستان میں وکاس کا بہت ابحاو رہا ہے پچھلے چناؤں ہم تئیس سال پہلے ہم جیتے تھے کانگریس پارٹی اس کے بعد لگاتار بی جے پی جیتے جا رہی ہے تو وہ ابحاو یہاں پر راجستان میں ہے باقی جگہوں کے اوپر کانگریس جیتی رہی ہے راجستان کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم الگ سے گوشنا پتر جاری کریں کیونکہ راجستان کے اندر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اگر ہم ناد دوارہ سے یا دوسرے اور شہروں سے کمپیر کریں دوسرے اور علاقوں سے کمپیر کریں جہاں کانگریس کے ویدھائے رہے ہیں تو وہاں پر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو کچھ لوگ کا کہنا اور اس لیے راجستان کے لیے ہی صرف کریں سوال اور کی جب پارٹی ستہ میں ہوتی ہے تو جاہر سی باتیں بپکشی پارٹیاں جو آروپ لگاتی ہیں ستہ کے غلط استعمال کا اور ایسا بی جے پی کروی رہی ہے اس کو لے کر آپ کا کیا رییکشن ہے دیکھیں ستہ کا استعمال کس طریقے سے بولنا ہے باقی مدی پردیش کے اندر جب پڑوس کے راجے کے اندر اپ چناو تھا تو وہاں پر کیا کوئی منتری کسی بھی علاقے کے اندر نہیں گیا تھا ہم مکہ منتری بھوٹ بھوٹ وائز گھوم رہے تھے تو ہر جگہ کے اوپر جہاں ہریانہ میں نزدیک کے اندر جب اکچوناو تھا تو کھٹر صاحب گھوم رہے تھے تو ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہاں پر منتریوں کی اور پرباریوں کی الگ الگ جگہ کے اوپر جو ہے کانگریس کارے کرتاؤں کی ڈیوٹی سب جگہ لگتی ہیں اس میں کیا دور پہ ہو گئے بلکل سر ہم سے بات کرنے کے لئے دھنے واد تو یہ ہے پردیش پرباری عجیم آکن جنہوں نے صاف کیا ہے کہ راج سمند جو ہے وہ پارٹی کے سب سے زیادہ فوکس میں ہے کیونکہ پچھلے کئی ورشوں سے یہاں پر کانگریس کو جیت نصیب نہیں ہوئی اور اب جب راج سمند میں عجیم آکن نے کیمپ کیا ہے تو جاہر سی بات ہے کانگریس کا یہ سپنا بھی اس بار اپچوناو میں ساکار ہوتا دیکھے گا کیمرا پرسن پرکاش کے ساتھ ربی کمار شرمہ فرسٹ انڈیا نیوز راج سمند